آج سننے میں آیا ہے کہ ایک لشکر تہبہ کے ایک شخص تھے he is considered one of the close person of office side ادنان احمد ان کا نام ہے ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے this is what it has been reported by many people anyhow یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہنزلہ ادنان تھا یہ ہم نام معلوم لوگوں کی جی ہاں اننون گرنمنٹ ان کے کارنامے ابھی تک چل رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے اور آ کے مار کے چلا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں اس کو انڈین میڈیا والے کہ دوزار اٹیک دوزار سولہ کا جو اٹیک ہوا تھا سی آر پی ایف کے انوائی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دو ہو تین ہو بلکہ ابھی تک درجن سے اوپر لوگوں کو اڑایا جا چکا ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ پروونسز میں پاکستان کی اور آج بھی جی یہ پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی لشکر تویبہ کا ادنان احمد نام بتایا جا رہا ہے جس کو کیانون گنمین نے کراچی میں گولی مار کے حلق کر دیا اور اگر واقعی یہ خبر سچ ہے تو ہو سکتے ہیں اس میں راہ کی انوائلمنٹ ہو اور وہ اپریٹرز اپنا کام کر رہے ہیں دی آر نوٹ وریڈ دی آر ڈوئنگ اٹ دی آر دی ویڈی وانڈٹ لشکر تویبہ کا آتنگ وادی ہنسلہ ادنان کی پاکستان میں کراچی میں اگیاد پندوق دھاریوں دوارہ ہتیا کر دی گئی ہنجلہ نے 2015 میں جمہو کشمیر کے ادنپور میں بی ایس اف کے کافلے پر حملے کی ساتھ جش رچی تھی ویٹ 26 گیارہ ممبئی حملے کے ماسٹر مائن لشکر پرمک حافظ سعید کا قریبی مانا جاتا تھا اگیاد بندوق دھاریوں نے ادنان کو دو اور تین دسمبر کی رات کو اس کے آواز کے باہر گولیوں سے بھون دیا ادنان کے شریر میں چار گولیاں لگی تھی سوتروں کے مطابق لشکر تویبہ کا آتنگ وادی کو پاکستانی سینہ گپت روپ سے کراچی کے اسپتال میں لے گئی علاج کے بیچ پانچ دسمبر کو اس کی موت ہو گئی حالی میں ہنجلہ ادنان نے اپنا آپریشن بیس راولپنڈی سے کراچی ستھان انتریت کر دیا تھا ریپورٹس کے مطابق 2015 میں ہنجلہ ادنان نے ادنپور میں بی ایس اف کے کافلے پر حملے کی ساج رچ تھی اس حملے میں دو بی ایس اف سینک مارے گئے تھے اور تیرہ انی جوان گھائل ہوئے تھے اب پاکستان میں جو آتنگ کی چھپے تھے وہیں چن چن کر مارے جا رہے ہیں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی اور بات کریں گے ہم نامعلوم لوگوں کی جیاں اننون گنمن ان کے کارنا میں ابھی تک چل رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے اور آ کے مار کے چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دو ہو تین ہو بلکہ ابھی تک درجن سے اوپر لوگوں کو اڑایا جا چکا ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ پروونسز میں پاکستان کی اور آج بھی جی یہ پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی لشکر تویبہ کا ادنان احمد نام بتایا جا رہا ہے جس کو کہ اننون گنمن نے کراچی میں گولی مار کے حلق کر دیا یا گولی مار کے مار دیا اس کو اب بہت سے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ویسے تو یہ بڑا اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بھی کر رہا ہے کروا رہا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں تو پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں وہ نمبر ون ایجنسی جو کہ ہر وقت تھائے الیٹ پہ رہتی ہے اور جن کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم پوری دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں تو پھر یہ اس اننون گنمن جو آ رہے ہیں اور مار مار کے جا رہے ہیں ان کو کیوں پکڑ نہیں پا رہے ان کو کیوں آئیڈنٹیفائی نہیں کیا جا سکرا یا یہ نہیں پتا لگ رہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی پہلے بھی جو ہے وہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بیک یارڈ میں اگر سام پالیں گے تو وہ آپ کو ہی ڈسیں گے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور آج لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ بات اب جا کے سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے اپنا بیک یارڈ جو ہے اس کی صفائی شروع کر دیئے اور نہ صرف یہ کہ صفائی شروع کر دیئے بلکہ پورے زور و شور سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر نہ آئے یا چلے بیچ میں ہو سکتا ہے کار دن کوئی مس بھی ہو جاتا مگر ویک میں چار سے پانچ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ابھی تک ایجنسیز خاموش ہے پاکستان کی آئی ایس ہے خاموش ہے پاکستان کی گورنمنٹ کوئی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کسی اور طرف سے ہم کوئی بات سن رہے ہیں پاکستان کا میڈیا اس میں ایک دم چپ ہے پاکستان کا میڈیا یعنی کے جو مین ٹی وی چینلز ہیں جہاں پر یہ بات کی جانی چاہیے وہاں پر بھی اس بات کا کوئی ذکر تو کیا کوئی خبر تک نہیں لگاتا اور یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر یہ کہ یوٹیوب چینلز پہ لوگ بات کر لیتے ہیں آخر اتنی خاموشی کس بات کی آخر ٹی وی چینلز پہ اس کے بارے میں ٹاک شوز کیوں نہیں ہو رہے آخر لوگ بات کیوں نہیں کر رہے کوئی پالیٹیشن اٹھ کے بات نہیں کر رہا کوئی ایجنسی کا آدمی بات نہیں کر رہا کوئی آرمی آفیسر اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو یا کوئی ٹاک شو ہو رہا ہو جس میں یہ بات کی جائے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ کہ اس میں ہماری ایجنسی جانے کہ پاکستان کی ایجنسیز خود ہی انوالو ہیں پاکستان کی ایجنسیز خود ہی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کیونکہ ان لوگوں کا صفائے کیا جائے اس کی وجہ بہت سی وجہ بہت سی ریزنس ہو سکتے ہیں اس کے بھارت کی طرف سے بار بار ہمارے پر الیگیشنز لگائی گئیں بار بار بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے جو ڈیفرنٹ انسیڈنٹس ہوئے چاہے ممبئی اٹیک ہو یا پلواما اڑی اور کئی دوسرے اس میں انہوں نے کہا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کشمیر سے جس طریقے سے یہ جہادی یا کہہ لیجئے کہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کروس کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بھارت نے بہت بار شکایت کی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں ملا بلکہ پاکستان نے ہمیشہ ان باتوں کو انکار ہی کیا ہے لیکن اس وقت جو بھارت کی پوزیشن ہے خاص طور پر بھارت کی جو اکانومی ہے اس کو لے کر یقیناً ایک بہت پرومننٹ طریقے سے بھارت آگے بڑھا ہے اور اس کی بات سنی جا رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جا رہا ہے یہ بات پاکستان کے لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں خاص طور پر پالیسی میکرز اس بات کو بہت اچھے سے انڈرسٹان کرتے ہیں یہی وجہ ہے شاید کہ اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو ہمارا یہ ڈراما چلے گا نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا اور ان لوگوں کو مگر روکا کیسے جائے جن لوگوں کو برسوں کھلایا پلایا اور یہی ٹریننگ دیکھ کر اور انہیں کاموں پر لگا رکھا ہے کہ یہاں جا کے لوگوں کو مار دو وہاں جا کے اٹیک کر دو اور اسی قسم کی جو حرکتیں کروائی جاتی رہی ہیں افغان وار کے نام پر بھی جس طرح سے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد کشمیر کشمیر کا جو ایک راگ الاپا گیا پاکستان کی طرح سے تو اس کو اب بڑھاوا تو دے دیا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ دو سو چار سو پانسو لوگ بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں اب وہ اسی منسٹ کے پاکستان میں گھوم رہے جن کو لگتا ہے کہ جہاد کرنا ہے آج سننے میں آیا ہے کہ ایک لشکر طیبہ کے ایک شخص تھے is considered one of the close person of office ادنان احمد ان کا نام ہے ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے this is what it has been reported by many people anyhow یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہنزلہ ادنان تھا mastermind کہتے ہیں اس کو انڈین میڈیا والے کہ دوزار اٹیک دوزار سولہ کا جو اٹیک ہوا تھا سی آر پی ایف کے انوائی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ without presence of indian apparatus in پاکستان how is it possible یہ ممکن ہی نہیں ہے so it means کہ وہ apparatus ہم نے جس کا شورس ہونا پوری دنیا میں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے باکستان کے اندر بھی موسیقی